بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈیال کا ریٹ ہے مختلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج یعنی کرنسی ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں میں نے کالیک ویڈیو میں ذکر کیا جی کہ پاکستان میں اس وقت اگر آپ پاکستان میں ریال لاکر چینج کروا رہے ہیں تو آپ کو 66 روپے پلس میں ریٹ مل رہا ہے تو ایک بھائی کل مجھے نیچے ایک کمنٹ کر رہا تھا بھائی ہمارے ملتان میں تو اس سے بھی زیادہ ہے شاید آپ اسے چھوٹے شہر کے ہیں تو ہو سکتا ہے یار ویسے پشاور سے مجھے کمنٹ آتے ہیں بندوں کے یہاں پر ستر کے قریب پہنچ چکا ہے تو یہ ہر شہر کے حساب سے ہوتا ہے جی لیکن یہ پاکستان کا ریٹ ہے جی اگر ہم وہاں کے ایکسچینج ریٹ کے مطلقے بات کریں تو وہ آپ کو میں مختلی بینکوں کے حساب سے بتا رہا تھا تو میں اگر ڈالر ریٹ کے مطلقے بات کریں دو کہ دو سو تیس کے قریب پہنچ چکا ہے یہاں پر نیٹ کا ریٹ میں نے آج چیک کیا آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں دو سو تیس اوپن مارکیٹ میں ویسے دھائی سو کا قریب ہے جی اور کچھ تو چھوٹے موٹے شہروں والے ڈیلر بولتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں بھائی گھر لیتے ہیں اگر لینا ہو تو وہ گھلتے ہیں ہی نہیں تو اگر ریالر کے مطلق بات کریں تو آپ کو یہاں پر اس کا بھی ریٹ دکھا رہا ہوں آج کا میں اکاسٹھ روپے دیکھ لیں آپ آج کا ریٹ ہے جی اکاسٹھ روپے تیس پیسے اور میں آپ کو مختلی بینکوں کے حساب سے بھی بتاتا ہوں ویسے انڈیا کا اور بنگلہ جس کا ریٹ سیم چر رہا ہے مختلی بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ایس ٹی سی پہ آج کا ریٹ ہے ساٹھ روپے سنتالیس پیسے اور ان کی سترہ نیز فیس ہوتی ہے آپ کو میں نے تھم نیل میں جیسے دکھا دیا کہ ابھی بھیجنے چاہیے کچھ بھائی کمیٹ وغیرہ میں یہ ورسپ کے اوپر بھی مجھ سے پوچھ لیتے ہیں تو میرا آپ کو یہی ابھی بھی مشورہ ہوگا کہ ابھی بھی اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں ہاں فیملی کے کچھ خرکے ہوتے ہیں اگر آپ نے بیزاری سی بات ہے مجبوری یا بھیجنے پڑتے ہیں تو اس صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ ریال روک سکتے ہیں بزیر پندرہ پیس دنی عقمہ کے لیے تو روک کر رکھیں یہ مزید آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز سے اگر ہم بات کریں یہ بینک جزیرہ کی تو ان کا ریٹ ہے آج کا ساٹھ روپے بیالیس پیسے اینڈ سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے راجی بینک کی بات کریں تخریر راجی کی تو ان کا ریٹ آج کا ساٹھ روپے بائیس پیسے اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تخریر آپ کو ساٹھ روپے ستاسٹھ پیسے آج کا ریٹ ملے گا تئیس ریال فیز کے ساتھ ہے منی گرام کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے بہتر پیسے ہائی ریڈ رہی جی ان کا منی گرام کا اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہے اگر ہم ٹیلی مینی یعنی کے این بی بینک سے پیسے بھی جناب چاہ رہے ہیں تو ان کا ریڈ حاج کا ساٹھ روپے تئیس پیسے اور پندرہ اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے انجاز بینک کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے اکیس پیسے ریٹ ملے گا دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیز کے ساتھ ہے اور اگر آپ کوئی پیسے پیسے بھی جناب چاہ رہے ہیں تو کوئی پیسے آج دے رہی ساٹھ روپے انتیس پیسے اور ان کی بھی دس سترہ ریال فیز ہوتی ہے